اسلام علیکم کلاس بی نمبر 225 پہ آئیں آپ کا نیکس ٹاپک ہے چارلس ڈارون اب اس میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ چارلس ڈارون نے اپنی تیاری آف نیچرل سیلیکشن کے سپیس پہ پریزنٹ کی تھی اور اس کی جو بک ہے ان دا اوریجن آف سپیسیز اس میں اس نے ایولوشن او اس طرح سے پیش کیا تھا تو چارلس ڈارون ویسٹر انگلینڈ کے ایریا شروع اس بری میں ایٹیز رنائن میں پیدا ہوا تھا اس نے ایک ایکسپیڈیشن کو جوائن کیا تھا جو کہ ساؤتھ امریکن کاؤسٹ لائنگ طرف ٹراول کر رہا تھا بیگل پہ اب ایکسپیڈیشن جو ہوتا ہے سائنٹیپک سٹیڈی کے جو سائنٹسٹ کا ٹور جا رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بیگل ان کے شپ کا نام تھا ٹھیک ہے پھر وہاں جا کے ساؤتھ امریکہ میں جا کے اس نے یہ دیکھا تھا کہ وہاں کا جو فلورا ارفانہ ہے وہ بہت ڈائیورٹس ہے اس کے اس نے بہت سپیسیمنٹس کلکٹ کیا تھا اور ان کو اوبزرب کیا تھا وہاں کے فلورا ارفانہ کے بارے میں اس نے یہ کہا تھا کہ یہ بہت مختلف ہے یورپ کی لائف فارم سے جب اس نے ساؤتھ امریکہ کے فوسیلز کو سٹیڈی کیا تھا تو اس نے یہ دیکھا تھا کہ یہ مارڈرن سپیسی سے بہت مختلف ہیں لیکن پھر بھی کچھ ہاتھ تک یہ لیونگ پلانٹس کے ساتھ ملتے جلتے ہیں جو سب سے پزلنگ کیس تھا ڈاروین کے لیے وہ گیلپ اگوز آئیلینڈز کا فانہ تھا گیلپ اگوز آئیلینڈز پر پائی جانے والے جو آئینیوملز تھے وہ دنیا میں کہیں اور نہیں پائی جاتے تھے لیکن وہ ساؤتھ امریکہ نے مین لینڈ پر پائی جانے والے آئینیوملز کے ساتھ یا سپیسیز کے ساتھ ملتے جلتے تھے اب اس نے کیا کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے یہ آئیلینڈز جو ہیں یہ اس پر پائی جانے والے جو پلانٹس اور آئینیوملز ہیں یہ بیسیکلی ساؤتھ امریکہ کی جو مین لینڈ ہے اسی سے ہی آئے ہیں یہ کسی طرح سے اس مین لینڈ سے دور ہو گئے ہیں اور پھر بعد میں انہوں نے کیا کیا آئیلینڈز پر رہنا شروع کر دیا جو اس نے برڈز کلیکٹ کیے تھے ڈارون نے وہ تقریباً تیرہ قسم کی فنچز تھی فنچز جو ہیں یہ سپیرو لائک برڈز ہوتے ہیں تو اس نے ان فنچز کو کلیکٹ کیا تھا گیلا پیگوز پر آل دو یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی تھی فنچز لیکن یہ پھر بھی ڈیفرنٹ سپیسیز نظر آتی تھی کچھ جو ہیں وہ صرف اسی ایک ہی آئیلینڈ پر پائی جاتی تھی اور اس سے ملتی جلتی کوئی جیسی سپیسیز جو ہیں وہ کسی اور آئیلینڈ پر موجود نہیں تھی لیکن کچھ ایسی تھی جو دو یا دو سے زیادہ آئیلینڈز پر موجود تھی جو اور آئیلینڈز بھی وہ تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں لنکڈ تھے بہت قریب تھے ان پر جو ہے وہ دو یا دو سے زیادہ سپیسیز کی کھنچز اس کو نگا رائیں تھی لیکن کچھ تو ایسی تھی جو صرف ایک ہی آئیلینڈ پر موجود تھی اس سے ملتی جلتی یا اس کا کوئی بھی جو انڈیویجول ہے وہ کسی اور آئیلینڈ پر موجود نہیں تھا جیسے ہی وہ بریٹن میں واپس آیا ایٹین تھرٹی سکس میں تو ڈارون نے اس کو یہ محسوس ہوا کہ اوریجن آف نیو سپیسیز اور ایڈاپٹیشن جو ہے یہ دونوں اپس میں لنکڈ پروسیسز ہیں نیو سپیسیز ہمیشہ تب ایوال ہوتی ہے کسی بھی انسیسٹرل فارم سے جب بہت سی جو ایڈاپٹیشنز ہیں جو نیو انوائرمنٹ یا ڈیفرنٹ انوائرمنٹ سے کی وجہ سے کسی بھی آرگنزم یا سپیسیز میں آ رہی ہوتی ہیں وہ ایڈاپٹیشنز ایکومولیٹ ہو جاتی ہیں یا اکٹھی ہو جاتی ہیں نیو سپیسیز ہمیشہ تب ایوال ہوگی جب کچھ ٹائم کے بعد ڈیفرنٹ انوائرمنٹ کے ساتھ جو ایڈاپٹیشنز ہیں وہ کسی بھی سپیسیز میں آ رہی ہوں گی اور وہ اکمولیٹ ہو جائیں گی تو نیو سپیسیز بننا شروع ہو جائے گی اور یہ سپیسیز آپس میں سپریٹ ہو جاتی ہیں جیوگرافیکل بیریئرز کی وجہ سے یہ سپیسیز ہمیشہ الہیدہ ہو جائے جیسے آپ کے پاس ساؤتھ امریکہ ایک میل لینڈ ہے اس میں پائے جانے والی جو سپیسیز تھیں وہ کسی بھی وجہ سے میل لینڈ سے دور ہو گئیں اور انہوں نے آئی لینڈز پہ جا کے رہنا شروع کر دیا اب ہو سکتا ہے وہ آئی لینڈز آپس میں کچھ حد تک لنکٹ ہوں لیکن ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے ان کے درمیان کوئی جیوگرافیکل بیریئر ہو جیوگرافیکل بیریئر کا مطلب ہے وارٹر ہو سکتا ہے یا پھر یہ ماؤنٹینز پہ خیرہ ہو سکتے ہیں تو وارٹر کو یا ماؤنٹین کو ایک سائٹ پہ موجود جو سپیسیز ہیں وہ کروس کر کے دوسری سائٹ پہ نہیں جا سکیں گی اب ایک سائٹ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بلکل ڈفرنٹ ہوگا تو وہاں پہ پائی جان جو سپیسیز ہیں وہ اپنے انوائرمنٹ کے اپنے آپ کو اجیسٹ کریں گی تو جس اس طرح سے ٹائم ٹو ٹائم جب ایڈاپٹیشن اکملیٹ ہوتی جائیں گی سپیسیز میں یا اکٹھی ہوتی جائیں گی تو وہ بلکل ڈفرنٹ سپیسیز کا لائے گی اب ایک آئی لینڈ پہ پائی جانے والی سپیسیز بلکل ڈفرنٹ ہوگی اور جو ماؤنٹین یا وارٹر کے دوسری سائٹ پہ جو پائی جانے والی سپیسیز ہوگی وہ بلکل ڈفرنٹ جیوگرافیکل بیریئرز کی وجہ سے تو وہ کچھ عرصے کے بعد اگر آپ اس کو دیکھیں گے عرصے نہیں آپ کہہ سالوں کے بعد جب آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو وہ نئی سپیسیز ملیں گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے بہت سی جانریشنز کے بعد دو پاپولیشنز اس حد تک مختلف ہو جاتی ہیں کہ آپ انہیں سیپریٹ سپیسیز کا نام دے سکتے ہیں یہی وہ چیز ہے جو اس نے گیلہ پیگوز فنچز میں اوبزورف کی تھی اس کے بعد آپ پیئی نمبر ٹو 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 اس پہ آجائیں تو اس میں آپ کو بتا رہے ہیں یہ ایٹین فورٹیز کے سٹارٹ میں ڈارون نے تھیری آف نیچرل سیلیکشن پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ یہی ایولوشن کا بیسک میکانیزم ہے ایٹین فورٹی فور میں ڈارون نے ایک ایسے لکھا تھا on the origin of species and natural selection لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے ایسے کو پبلش کروا تھا ایک اور سائنٹسٹ ہے الفرڈ والس یہ نیچرلس تھا اس نے کام کیا ایسٹ انڈیز میں اور اس نے بھی تھیری آف نیچرل سی جو ہے وہ ڈیویلپ کیا اور پھر اس نے پریزنٹ کیا اور اس کی تھیری آف نیچرل سیلیکشن بالکل ایڈنٹیکل تھی ڈارون کی تھی ڈارون تھیری کے ساتھ اب ویلیس کا جو پیپر ہے اس نے اس کے ایکسٹریکٹ کے ساتھ from the darwin's unpublished 1844 ایسے ٹھیک ہے ویلیس کا پیپر جو اس نے کام کیا تھا اس کا ایکسٹریکٹ لیا گیا تھا اور ڈارون نے جو اپنا ایسے لکھا تھا جس کو اس نے ابھی تک پبلش نہیں کروایا تھا اس کو لینین سوسائٹی آف لندن میں جولائ پریزنٹ کیا گیا تھا ڈارون نے جو بیسیکلی وہ کام کر رہا تھا وہ اپنی بک پہ کام کر رہا تھا on the origin of species پہ اس میں اس نے اس اپنے ورک کو ختم کیا اور اس نے جو ہے وہ اگلے ہی سال اس اپنی کتاب کو پبلش کروا دیا اپنی کتاب میں اس نے دو مین پوائنٹس جو ہیں وہ ڈیویلپ کیے تھے ایک پوائنٹ تھا ڈیسینٹ with modification اور دوسرا پوائنٹ تھا natural selection and adaptation اب ڈیسینٹ with modification میں اس نے کیا بتایا تھا کہ جو لائف ہے اس میں ایک یونٹی ہے ٹھیک ہے جتنے بھی organisms ہیں وہ کسی نہ کسی طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں یا وہ کسی ایک ہی ancestor سے مطلب evolve ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو ڈارون نے اپنے view کو جو ہے وہ resemblance جو اس نے دی تھی وہ ایک tree کے ساتھ دی تھی کہ جیسے آپ کے پاس ایک درخت ہوتا ہے اس کی branches ہوتی ہیں اور branching and rebranching جو ہے یہ اس کی basic یہ جو درخت کی شاخیہ ہوتی ہیں وہ ایک trunk سے ہی نکل رہی ہوتی ہیں نا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو branches ہیں اور rebranching ہیں یہ ساری اگر descent ہیں یا یہ offspring ہیں تو یہ سارے ایک trunk سے نکل رہے ہیں trunk ان کا ancestor ہے ٹھیک ہے تو یہ جو branches ہیں یہ ساری diversity ہو سکتی ہے اور trunk جو ہے یہ ایک ancestor ہو سکتا ہے تو اگر آپ branches کو دیکھیں تو آپ کو fork جو نظر آتا ہے branches کا جو fork ہوتا ہے fork کا مطلب ہے کہ جیسے دو branches ہیں جیسے آپ کے پاس canta ہوتا ہے ٹھیک ہے دو branches ہیں لیکن canta اگر آپ دیکھیں تو نیچے سے تو وہ ایک ہی point پہ attach ہوتا ہے نا تو وہ جو fork کی دو branches ہیں وہ diversity ہے اور جس point پہ وہ attach ہے وہ ancestor ہے تو descent with modification کا مطلب یہ ہے کہ جو اتنی بھی ہمیں diversity نظر آ رہی ہے جتنی بھی diversity ہے یہ ساری کی ساری اگر آپ اس کو trace back کریں تو یہ ایک point پہ جا کے مل جائے گی کیونکہ ancestor جو ہے وہ same ہے although پھر different environment کہ accordingly adaptations آتی گئی ہیں changing آتی گئی ہیں تو اب life اتنی ڈائیورس ہو چکی ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ancestors ہیں لیکن تارون کا یہ concept تھا کہ اگر اس کو trace کریں گے تو آپ کو ایک ancestor ملے گا جو کہ جس میں بعد میں پھر environment کے accordingly اتنی modifications آ گئی ہیں کہ آج ہمیں اتنی ڈائیورسٹی ملتی ہیں تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے tree ہوتا ہے tree میں جو اس کی شاخیں ہیں وہ ایک ہی trunk سے نکل رہی ہیں تو جو شاخیں ہیں وہ ساری offspring ہیں یا ڈائیورسٹی ہے اور جو trunk ہے وہ ایک ancestor ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے natural selection theory of natural selection کو اس نے کس طرح سے present کیا تھا کہ دارون نے کہا تھا جو population ہوتی ہیں وہ اپنے environment کے accordingly اپنے آپ کو وہاں پہ adjust کرتی ہیں نیچر سیلیکٹ کرتی ہے کہ کونسی organism یا کونسی species یا کونسی population survive کریں گی اور کونسی نہیں کریں گی تو اس میں اس نے تین پوائنٹس دیا تھے ایک تھا struggle for existence ایک تھا struggle of the fittest اور third point evolution of a new species struggle for existence میں اس کا مطلب ہے کہ جو environment جتنے support کر سکتا ہے اس سے زیادہ individuals کا produce ہونا جب زیادہ individuals ہوں گے تو definitely resources کے لیے ان کے درمیان آپس میں وہ fight کریں گے جب وہ fight کریں گے تو کچھ survive کریں گے اور کچھ کی death ہو جائے گی تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں struggle for existence مطلب زندہ رہنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ struggle کرنا یا ایک دوسرے کے ساتھ fight کرنا جو survive کرتا ہے وہ ہی آگے سے reproduce کرے گا ٹھیک ہے struggle of the fittest یہ سوری یہ struggle for the fittest نہیں ہے یہ survival of the fittest ہے ٹھیک ہے آپ اس کو ٹھیک کر لی جائے گا پہلا پوائنٹ ہے struggle for existence دوسرا ہے survival of the fittest کہ جو بہترین ہوتا ہے یا جس کی hereditary constitution بہت اچھی ہوتی ہے تو وہ ہی fit ہوتا ہے اور وہ ہی survive کرتا ہے ٹھیک ہے تو survive کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ reproduce کرے گا جب وہ reproduce کرے گا تو اس سے زیادہ سے زیادہ offspring's produce ہوں گے ٹھیک ہے جو less fit individuals ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں وہ reproduce نہیں کر سکتے اور ان کے کوئی offspring's نہیں ہوتے ہیں next step آپ کے پاس evolution of a new species یہ unequalability ہے نا individual's کی وہ survive کر سکتے ہیں اور ہی reproduce کر سکتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہ جو unequalability ہے یہ unequalability ہیریٹری constitution کی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ راست کی وجہ سے ہوتی ہے کچھ کی genes بہت اچھی ہوتی ہیں جو کہ انہیں اس قابل بناتی ہیں کہ وہ changing environment میں survive کرسکیں اور کچھ کی genes اچھی نہیں ہوتی ہو انہیں اس قابل نہیں بنا سکتی کہ وہ انوارمنٹ میں سروائب کریں تو ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا وہ جب فائٹ ہوتی ہے تو اس فائٹ کے دوران وہ مر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو بیسٹ ہوتے ہیں وہ ہی سروائب کرتے ہیں ری پروڈیوس کرتے ہیں اس طرح سے جتنے گوڈ کرکٹرسٹکز اکمولیٹ ہوتے جائیں گے جانریشنز میں تو آخر کار ایک نئی سپیسیز وجود میں آ جائے گی ٹھیک ہے